اسلام بکر فرنڈز میرا نام ہے حبائل شد اور آپ دیکھیں انفاویٹ ایک اور فرنڈز تقریباً دوزار تیرہ سے لے کے اب تک دوزار انیس تک جب سے موبائل فور یہاں پہ مارکیٹ میں آیا تو ہم نے جس سب سے بڑی ایک چیز دیکھی ہے انویویٹیو چیز تو اپنے موبائل میں دیکھی ہے وہ ہے ٹچ سکرین مطلب جس نے دوزار تیرہ چودہ ایک ٹائم تھا جس نے ہمارے موبائل کے اندر ٹچ سکرین آگی تو ہمیں ٹچ سکرین سب سے مین چیز لگتے تھیں ہم آس پاس کی نوائز یا جسے آج کل بیزلز کا جاتا ہے اس پہ دھیان بھی نہیں دیتے تھے لیکن جس طرح جسا یہاں پہ امپرویمنٹ ہونا شروع ہوگی سمارٹ فونز کے اندر تو آستہ آستہ میں پتا چلا کہ ہاں بھی جو اوپر نیچے بیزلز ایکسٹر موبائل کی ہیں انہیں ریموو کرنا چاہیے یا کم کرنا چاہیے بیسکلی تو کمپنیز نے کوشش کرنا شروع کر دی کہ یہ جتنی جتنی بیزلز ہو گیا رہا ہے انہیں کم کرنا شروع کر دیں پھر آستہ آستہ موبائل مارکیٹ میں نئے نئے آنا شروع ہو گئے جہاں پہ آپ کو آستہ آستہ بیزلز کم ہونا دیکھنا شروع ہو گی لیکن ایک ٹائم تھا کہ یہاں تک اس سے زیادہ ٹائم مطلب اس سے زیادہ آپ بیزلز کام نہیں کہا سکتے تھے اپنے موبائل کیوں پر پھر 2017 ایسا ٹائم آیا جہاں پہ آئی فون سے ایک نئی چیز یہاں پہ مطارف کی گئی جسے کہا گیا نوج اب آئی فون ایک ایسا موبائل تھا یہاں پہ آپ لوگ ایک پروپر نوج دیکھنے کو ملتی تھی جس کے اندر کافی سارے سنسرز یوز کیا گئے تھے جس کے اندر کیمرہ مل جاتا ہے 3D فیس آن لاکنگ مل جاتی اور بہت سارے ایسا سنسرز مل جاتے ہیں جو کہ آپ کو یوز کرنے میں اہاں زیادہ آسانی ہوتی تھی موبائل کو جہاں پہ آپ لوگ اس سارے سنسرز اس نوج کے اندر مل تو جاتے تھے ایک نئی ٹکنالوجی تھی لیکن آسا سا جس طرح ٹائم ایمپروو ہوتا گیا ٹائم زیادہ آتا گیا لوگوں نے کہا نئی بھی ہمیں یہ نوج نہیں چاہیے ہمیں نوج سے بڑھ کے ایک چیز چاہیے جسے کہا جاتا تھا بیزل موبائل فون جی ہاں ابھی یہ ٹائم آ چکا تھا دوزار اٹھارہ اور انیس جہاں پہ بیزلیس موبائل فون بنانے کی ہر کمپنی کو چکنا شروع ہو گی تھی اور آساس آپ کو جس طرح مارکیٹ میں یہاں پہ شاومی کی طرف سے ہواوے کی طرف سے اور یہاں پہ آپ کو بہت ساری باقی جو چھوٹی کمپنیاں جس کہا جا سکتا ہے ان کی طرف سے یہاں پہ آپ کو بیزلیس موبائل دیکھنوں کو جیسے ملتے ہیں کہ یہاں پہ جو سکرین ہوتی ہے بیزلیس موبائل کے اندر افکورس آپ کو سکرین بہت پہری دیکھنے کو ملتی ہے اور یہاں پہ جتنے بھی سنسر اگرہ یوز ہو رہے تھے تو پہلے موبائل کے اندر جو آپ کو اوپر فارٹ مل جاتا تو نیچے چن مل جاتی تھی وہ سارے سنسر اب سکرین کے پیچھے چلے گئے ہیں یا آلموس یہاں پہ واقعی جو سنسر ختم تو نہیں ہو سکتا افکورس ایک سالیڈ میٹر سے بنا ہو ہے تو اسے پاپپ کے طور پر یہاں پہ آپ کو دکھانا شروع کر گئے سلائیڈر میکنزم کے یہاں پہ آپ کو طور پر دکھانا شروع ہو گئے لیکن یہاں پہ اگر میں بات کروں کہ یہ جو جتنے بھی آپ کی بیزلیس موبائل آج کل ہیں اسے بیٹ کرتے ہوئے ایک کمپنی ایسی ہے جو اپنے ایسے موبائل کے پر کام کر رہی ہے جہاں پہ آپ کو سٹل بیزل ملیں گے اور پروپر بیزل ملیں گے جہاں پہ سارے وہ سنسر یوز ہوں گے جو یہاں پہ دو دو سترہ سولہ کے اندر جسے سے آپ کو سنسر دیکھنے کا ملتے تھے جی ہاں بہت بڑی کمپنی ہے جس کا نام ہے گوگل یہاں پہ آپ لوگوں گوگل کی طرف سے جو گوگل پکسل فور پکسل فور ایکسل ملتا ہے وہاں پہ پروپلی پکچرز کے اندر دیکھنے کو مل رہا ہے کہ یہاں پہ گوگل اپنے بیزل کے اوپر دوبارت سے کام کر رہی ہے اور گوگل کہہ رہی ہے کہ نہیں بھی ہم اپنے بیزل کے اوپر کام کریں کہ اس ٹام کوئی بھی بیزل آس موبائل نہیں لانچ کرنے والے اب اس کا ریزن کیا ہے اگر دیکھا جائے تو اس کی پیچھے کافی سارے ریزن سے ہیں اور گوگل کے اپنے موبائل سے ریلیٹری ریزن ہے جس کی وجہ سے یہاں پہ بیزل آس موبائل کو یوز کرنے کے اور اگر یہ ریزن ویلڈ ہوئے اور اگر یہ ریزن جال کے مارکیٹ بے تو یہاں پہ یہ چانسز بھی ہیں کہ آنے والے وقت میں جو سیمسنگ شوامی اوپو وغیرہ جتنی بھی باقی کمپنیز ہیں وہ اپنے بیزل والے موبائل واپس سے لانچ کرنا شروع ہو جائیں بیسے ابھی بھی سم ٹائمز کچھ موبائل سے لانچ ہوتے ہیں کیونکہ بیزل والے ہوتے لیکن زیادہ تک ہم نے یہ کوش ہم یہ بیزل ختم کر کے نوچ لے ہیں سلیڈر میکنزم یہاں پہ لے آئے پاپ اپ کیوری وغیرہ کے لیے یوز کرنے کے لیے ہم یہاں پہ لے آئے اور بیزل کو جتنا کام یوز کا سکے ہیں یہاں پہ بہتر ہوگا اب بات کر لیتے ہیں کہ یہاں پہ گوگل اپنے پکسل فور اپکسل فور ایکسل کے اندر ایسی کون سی ٹکنالوجی یوز کاری ہے جس کے لیے اسے یہاں پہ بیزل چاہیے ہوں گے یہاں پہ بات کروں گوگل پکسل فور اپکسل فور ایکسل کی جسے یہاں پہ گوگل نے اپنی پکچر خود لانچ کر دی گی تھی اپنے ٹویٹر ہینڈل پہ یہاں پہ پوسٹ کر دی گی کہ بھئی ہم اپنا جو گوگل پکسل فور لانچ کرنے والے ہیں وہ کچھ اس طرح سے دیکھنے والے آپ لوگوں کو ان فیوچر تو جو اس کے اندر ٹکنالوجی ٹکنالوجی یوز ہو رہی ہے گوگل کا یہ کہنے کہ یہ ٹکنالوجی اس ٹائم انڈر سکرین یہاں پہ یوز نہیں ہو سکتی جس طرح آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ اوپ اور شوامی کی طرف سے ایسے یہاں پہ اس ڈسپلی بھی لانچ کر دی گیا جہاں پہ آپ لوگ کو ان ڈسپلی کیمرہ مل جاتا ہے مطلب سکرین کے اندر سے آپ لوگ پکچر کو کلک کر سکتے ہیں اور ان ڈسپلی کیمرہ لگا دیا گیا ہے اور گوگل یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اپنی ٹکنالوجی کو اس ٹائم انڈر ڈسپلی نہیں لے کے جا سکتے کیونکہ اگر ہم ہی ٹکنالوجی کو انڈر ڈسپلی لے کر گے تو اس ٹکنالوجی کی افیشنسی کم ہو جائے گی مطلب آپ لوگ اس طرح دیکھ سکتے ہیں کہ آرے کیمرہ ہے جس طرح انڈر ڈسپلی کیمرہ اوپور شوامی نے لانچ کر دیا ہے لیکن ان کا یہ کہہنے کہ انڈر ڈسپلی کیمرہ ہے وہ اس طرح سے مطلب اتنی کرسپ پھوٹو آپ کو نہیں دے گا اس ٹائم جس طرح کہ آپ کو ایک نارمل کیمرہ ڈسپلی آپ کو دیکھنے کی ملتا ہے یا پاپاپ سیلپی کیمرہ کے اندر آپ لوگوں کو جس طرح کو ملتا ہے کیونکہ ایک ڈسپلی آ جاتا ہے پورا ایک گلاس شیٹ آ جاتی ہے کیمرہ کے آگے جس کی وجہ سے افکورس اس کی افیشنسی کم ہو جاتی ہے اب گوگل اپنے کافی ساری ٹکنالوجیاں پہ کافی سارے سنسر جوز کار اپنے گوگل پکسل 4 اور پکسل 4 ایکسل کے اندر جس کو جس طرح ان ڈسپلی کی ساری ٹکنالوجی لے کے نہیں جا سکتا جس میں آپ کو کافی سارے اچھے کیمرہ مل جاتے ہیں اب جس طرح کہ آپ کو پتا ہے گر گوگل پکسل دنیا میں ایک ایسا وائد موبائل ہے جتنے بھی گوگل پکسل آج تک آئے ہیں سب سے بیسٹ کیمرہ فون جسے کہا جاتا ہے وہ گوگل پکسل کو ہی کار جاتا ہے گوگل پکسل کے سب سے بیسٹ کیمرہ فون ہوتے ہیں اور یہ ماننے والی چیز ہے واقعی ہاں اگر دیکھا جائے تو آئی فون کے کیمرہ بھی کافی اچھے ہوتے ہیں لیکن اس ٹرم جو بیسٹ موبائل ان کیمرہ کار جاتا ہے وہ گوگل پکسل کو ہی کار جاتا ہے تو گوگل اپنی اس میار کو کانٹینیو رکھنا چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ یار میں اپنی اس میار کو ختم نہ کرو جس کے وجہ سے اپنے سیل فی کیمرہ کو بیسٹ کنا چاہتا ہے جس کے وجہ سے وہ اپنے جو بیسٹ ہوں گے اس کو یہاں پر یوز کرے گا اور اسی کے اندر اپنے کیمرہ کو بھی لے کر آئے گا اب جو باقی سنسر آپ کو گوگل پکسل فور کے اندر مل جاتے ہیں اس میں آپ کو پوائنٹ پروڈیکٹر مل جاتا ہے جس آپ لوگ ایزا پروڈیکٹر یوز کر سکتے ہیں 3D فیس انلاک آپ کو مل جاتے ہیں جو کہ بہت ایک کریٹ کام کرے گا اگر یہاں پہ بیزلز کے اندر ہوگا انسٹیڈ آف انڈر ڈسپلی یا کسی بھی پاپ اپ سلائڈر کے تھو اگر دیکھا جائے تو پاپ اپ سلائڈر سے کس طرح سے کام کرے گا گوگل یہ ساری چیزیں جو ہیں جتنے بھی سنسر ہیں ایک پاپ اپ راکھ دے جس طرح یہاں پہ اوپو کا موبائل تھا جس پاپ اپ بیسکلی سلائڈر کیمرہ مل جاتا تھا تو بڑی سی جیب سی چیز لگی کہ پورا ڈسپلی پورا ایک سلائڈر اوپر آئے گا اور پھر سلائڈر اندر جائے گا جو سلائڈر خراب ہونے کی بھی چانسز ہوتے ہیں اور کافی ساری کمپنیز کوشش کر رہی ہیں جو سلائڈر میکنزم ہے اسے ختم کر کے انڈر ڈسپلی کیمرہ کر دیا جائے تاکہ سلائڈر سلائڈر میکنزم خراب ہونے کی جو چانسز ہوتے ہیں ویسے ہم سوچنے چانسز ہیں کمپنیز ہے یہ کافی دفعہ یہ کہہ چکے ہیں کہ بھائی ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا خراب نہیں ہوں گے لیکن ایک ڈر تو ہوتا ہے نا اپس کورس جس کی وجہ سے سلائڈر میکنزم ختم کرنے کی کچھ کی جاری ہے اور گوگل کہہ رہا ہے کہ سلائڈر میکنزم لانے کی کیا ضرورت ہے ہم یہاں پہ بیزر کو یوز کر لیتے ہیں بیزر اب اتنے بھی زیادہ بری نہیں لگتے جتنے آپ لوگ نے سمجھنا شروع کرتی ہیں اور جب وہ دور آئے گا جس طرح انڈر ڈسپلی کے اندر ساری چیزیں یوز ہونا شروع ہو جائیں گے تو ہم یہ جتنے بھی یہاں پہ سنسر رہا رہے ہیں وہ سارے انڈر ڈسپلی یہاں پہ شروع ہو جائیں گے اب یہاں پہ گوگل کے ایک اور بہت امپورٹن سنسر ہے جس سے بہت اچھی ٹکنالوجی ہے لیکن گوگل نے اسے بہت امپوروک کر دیا ہے بہت نئی چیزیں اس کے اندر لے کر آئے ہیں بیسکلی ٹکنالوجی کام کس سے کرتی ہے آپ کے گیسٹرز کے اوپر کام کرتی ہے مطلب جس طرح اگر آپ اپنے مبائل کو یوز کرنا چاہتے تو اس طرح اشاروں کے ساتھ اپنے مبائل کو یوز کر سکتے ہیں آنکھ ہمارے کے تو سرکلک ہو جائے گی آنکھ کسی کو آنکھ لگ نہیں جائے گی مطلب یہاں سے آنکھ ہمارے تو آگے کسی بندے کو جا کے آنکھ لگ دے گھٹا مار کے اور اگر دیکھا جائے میں اگر پرسنل اپینین اس چیز کو پر دو کہ گوگل یہ چیز ٹھیک آرے نہیں کہا رہا تو میرے خواہد سے گوگل کا یہ آئیڈیا بیسٹ آئیڈیا ہے بیزلز کو یوز کرتے ہیں نا سٹل بگوز یہاں پہ ریزن اس کا یہ ہے کہ اگر دیکھا جائے تو باقی آپ کو ون پلس سیمون پرو یا باقی چیترے مبائل یہاں پہ آپ کو مل جاتے ہیں جہاں پہ بیزلز کام ہے اور پاپ اپ انکینزم وغیرہ زیادہ ہے وہاں پہ تو وہاں پہ آپ کو بہت ہی ایکسپنسیو موبائل ملتے ہیں اب وہ ایکسپنسیو کیوں ہو جاتے ہیں کیونکہ بیزلز کو ختم کر کے سلائیڈن میکنزم یوز کر رہے ہیں اور اگر سارے سنسرز انڈر ڈسپلی یا یہاں پہ پاپ اپ کے اندر یوز کرنا شروع ہو جائے تو افکورس ان کے ایکسپنس یہاں پہ زیادہ بڑھتا ہے وہ ایکسپنس کہاں پہ آتا ہے افکورس آپ کی اوپر اور میرے اوپر یہ آتا ہے ہم جس نے موبائل پرچیس کرنے ملتے ہیں تو ہمیں وہ ایکسپنس بھی ایکسٹر پی کرنے پڑتے ہیں اب یہاں پہ گوگل اگر اس میں بیزلز کو دوبارہ سے یوز کرنا چاہ رہا ہے تو یہ ہمارے لیے بہتر ہے کیونکہ یہاں پہ لیس ایکسپنسی موبائل ہوگا مطلب ایکسپنس کم ہوگا گوگل کا اپنا تو افکورس یہاں پہ موبائل بھی سستہ ہوگا جس کو جیسے ہمیں کم ریٹ کبل گوگل کا بہت تیارہ موبائل بھی مل جائے گا جہاں پہ اگر فرض کالو کے دس بیس ہزار پیار ایکسٹر ہمیں ایک بیزلز ختم کرنے کا مل جائے گوگل پکسر 4 اور گوگل پکسر 4 ایکسیل کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں اس کے کیا کیا اسپیکس ہیں اس کے لئے میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئے جو کہ یہاں پہ آپ کلک کر کے آئی پٹن پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں میں ڈسکرمشن میں اس کا لنک دے دوں گا اور ویڈیو کے انڈ پہ بھی آپ کو دے دوں گا آپ وہاں سے بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں تھے کہ یہاں پہ گوگل جو سوچر ہے اگر یہاں پہ دیکھا جائے یہ جتنی بھی ٹکنالوجی وغیرہ اگر سٹل گوگل سے یوز کرتا ہے اور یہ ٹکنالوجی اگر سٹل یہاں پہ یوز ہوتی رہی تو ان فیوچر چانسز ہیں کہ باقی جو کمپنیز ہیں وہ بھی اپنے بیزلز ہولے مبائل سٹل لانچ کرتی رہیں گی لیکن اگر دیکھا جائے تو جو فیوچر ہے وہ بیزلز مبائل والا یہ ہے ان فیک یہاں پہ کمپنیز تو یہ کہہ رہی ہے کہ یہاں پہ ہم ایسا سا مبائل لے کر آئیں گے کہ انویزیو لوگا ٹوٹل مطلب اگر آپ نے یہاں سے مبائل پکڑا ہو تو آپ کو بیک سیڈ بھی دیکھ رہی ہوگی لیکن اس ٹائم یہ چیز اتنی پوسیبل نہیں ہے کیونکہ سالیڈ میٹر بیچوں یوز ہو رہا ہوتا ہے اس کا دوسرا چانچ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم بیک سائٹ بے دھیر سارے کیمرے لگا دے جسا نوکی ان اپنے کیمرے گرہ لگا دیا تھے تو ہمیں بیک دیکھنے کو مل جائے لیکن پھر وہی بات ہے کہ بھائی دس ہزار بیس ہزار ایمی ایچ کی بیٹری اگر یہاں پہ مبائل کی ادھر ڈال دی جائے تو تب بھی وہ سابرے کیمرے چلانے کے قابل ہو سکتا ہے یہاں پہ ایک گھنٹہ بھی مبائل نہیں چلنے والا اور اگر دس ہزار یا بیس ہزار ایمی ایچ کی بیٹری ڈال گی تو آپ کا مبائل اتنا تو ہونے ہی والا ہے یہ ساری ڈیبیٹ ہے کہ لہذا کسی ویڈیو میں ہم کر رہیں گے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور یہ جو گوگل کی ٹکنالوجی ہے یا گوگل کا بیسکلی یہاں پہ جو ریزن ہے اپنے بیزلز کو یوز کرنے کا وہ آپ کو پسند بھی آیا ہوگا اور اچھا بھی لگا ہوگا یہاں پہ ایک ویڈیو ریزن ہے جسے ویڈیو کو یوز کرنے کا گوگل کی طرح سے تو اگر ویڈیو چلے گئے ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا کوئی بھی کوششن پر بتا سکتے ہیں آپ لوگ بیزلز مبائل کو زیادہ پریفر کرتے ہیں یا بیزلز مبائل کو ویڈیس آل ٹکنالوجی جو کہ واقعی کافی اچھی ٹکنالوجی ہے اگر گوگل کی طرح سے دیکھا جائے تو تو اگر آپ لوگ بھی بتا سکتے ہیں کہ آپ لوگ کونسا مبائل یوز کرنا پسند کریں گے چینل کو سبسائب کریں اگر آپ لوگ چاہیے تو سبسائب نہیں کیا میں ملتو فرنڈز آپ کو نیکس سکترین انٹرسنگ کو سبسائب نہیں کیا میں ملتو فرنڈز آپ لوگ اس طرح کی نیکس سکترین انٹرسنگ ویڈیو میں سب تک کے لیے اللہ حافظ